صدیق کے پاس خدا کی امانت تھی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی کہتے ہیں تم تمہیں نہیں پتا لی کون ہے میں نے کہا بتاؤ کہتے ہیں علی نے بستر نبوفت پر سو کر بستر نبوفت پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کی عزت پر پہرا دیا میں نے کہا لکھو سلام مولا علی کو جو خطروں کی دنیا میں لیٹے اور کروڑو سلام اس صدیق کو جس کی ایڑی پر سامپ ڈنگ مارتا رہا لیکن اپنی ٹانگ کو حرکت بھی نہیں دی ایک ادھر جان قربان کر رہا ہے ایک گار سور میں اپنی جان قربان کر رہا ہے اور لکھو سلام لکھو سلام اس سامپ کو بھی حضرت سامپ کو بھی لکھو سلام جو کسی اور شراخشہ بھی باہر آ سکتے تھے لیکن جہاں صدیق اکبر کی ایڑی ہے ادھر آ کر دستک دے رہے ہیں اور ساری دنیا کے تبرانیوں کو پیغام دے رہے ہیں اگر تم نے حضور تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے پاؤں چومنے پڑیں گے رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے اچھا اب تو پوچھے جی آج ساؤنڈ بڑا اچھا چلا کہیں گے کیوں نہ اچھا چلتا سپر ساؤنڈ ہے کہتے ہیں مولانا نے آج سخت تقریر کر دی میں نے کہا کیوں نہ کرتا کرانٹ باب رزوی کا ہے اور پھر کل پرسوں جا کر لوگ ہی در ادھر باتیں کریں گے موسیٰ کھٹیان میں بندے کہاں سے آ گئی تھے اتنے بندے کیسے جمع ہو گئے بابے نے پہلی جواب دے دیتا ہے لوگ کی قیامت تک سوئی دے رہنگے بندے پہ در اعیس ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تھک گئے ہیں آپ موسیقی موسیقی